مجھے شوق تھا بڑھنے کا اس لیے میں نے کام کو جاری رکھا اور ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا فیس ماما یہ جو کام وغیرہ کرتے تھے اس کے جو بے ملتی تھی اسی سے اور بھائی مزدوری کرتے تھے میری مدر نے مجھے مشکلہ رات میں سپورٹ کیا تو اس لیے میرا فرض بھی تھا کہ میں بھی ان کو سپورٹ کروں یہ ہے لاہور کے علاقہ سلامت پورا کی رہائشی طالبہ یاسمین فوزیا جو ایک کمرے کے قرائے کے مکان میں رہتی ہے یاسمین بلا ناغہ اپنے مالک مکان کی بھینسوں کو چارہ ڈالتی اور دودھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ محنت کر کے اس نے میٹرک کے امتحان میں ایک ہزار اٹھائیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی بتائیے گا کتنی محنت کیا آپ کی بچی نے اور یہ نام روشن کیا یاسمین نے اکیڈمین دا بھی تیان کیا سکول بھی ٹائم نال جان دی سی میرے نال کام بھی مجھان دا سارا کر دی سی دو دیویتوں دی سی کتنی محنت کرتی ہے تھی آپ کی سسٹر ہاں جی بہت زیادہ محنت کرتی ہے سبہ سبہ سکول جانا سکول کے بعد واپسی بھی آ کرنے تھوڑا بہت ماما کے ساتھ کام کروانا بینسوں کا بھی کروانا اور اس کے بعد کیاڈمین جانا کیاڈمین سے واپسی بھی آ کر پھر دوبارہ ان کے ساتھ جو نارو ٹینز کے ساتھ کام کرنا سارا کب سے یہ کام کر رہی ہے بچی آپ کے بعد میرے پاس سے یہ تقریبا پانچ سال سے پوری فیملی جوب کر رہی ہے لڑکی سبہ سکول جاتی ہے سکول سے فری ہو کے آ کے بینسوں کے لیے چارہ کارتی ہے چارہ کارت کے یہ بینسوں کو چارہ ڈالتی ہے چارہ ڈالنے کے بعد یہ دودھ دوتی ہے بڑی مہنتی لڑکی ہے یہ اکیڈمی سے فری ہو کے آ کے سلائی کا کام بھی کرتی ہے ادھر ملے میں اور ملے کے چھوٹے بچوں کو ٹوشن اکیڈمی بھی پڑھاتی ہے اپنے نازک ہاتھوں سے سکت جان کام اور محنت کر کے ٹاپ کرنے والی یاسمین فوزیہ کے اپنے کاموں کی طرح حوصلے بھی بلند ہیں جیسے ہر گریب لوگوں کو ہوتی ہیں ویسے میں نے بھی بہت زیادہ مشکلہ لات کو فیس کیا اور محنت جاری رکھی کیونکہ مجھے شوق تھا پڑھنے کا اس لئے میں نے اپنی کام کو جاری رکھا اور ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا یاسمین مالک مکان کے بچوں کو ٹوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ سلائی کر کے اپنا خرچ پورا کرتی ہے میں یہاں پہ آتی ہوں آپ پیسے پڑھنے اور مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں انشاءاللہ جس طرح ان نے تاپ کی ہے میں بھی اسی طرح تاپ کروں گی یہاں سارے کام بھی مطلب کرتی ہے بہت اچھے یہ لوگ ہیں اور بہت ملتی ہے یہ جب بھی آئے یہ پڑھ رہی ہوتی ہے مجھے شوق تھا پڑھنے کا اس لئے میں نے کام کو جاری رکھا اور ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا فیس ماما یہ جو کام وغیرہ کرتے تھے اس کے جو بے ملتی تھی اسی سے اور بھائی مزدوری کرتے تھے غریب مگر محنتی یاسمین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ عالی تعلیم کے لئے اخراجات برداشت کر سکے یاسمین نے ٹاپ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ محنت لگن اور حمد سے کام کیا جائے تو زندگی کا کوئی بھی مقام اور منزل بہ آسانی حاصل کیا جا سکتا ہے کیمرہ میں نوید احمد کے ساتھ حسن حفیظ اے آر وائی نیوز لاہور